اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم جس ٹاپک کے بار میں ڈیسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈیویزن ریڈ او فیٹا جسے کاملی ہم ریڈ ال جی بی کہتے ہیں ڈیویزن ریڈ او فیٹا میں سب سے فہلے ہم اس کے دیکھیں گے جنرل سٹیکچرز کے بارے میں جنرل فیچرز کے کیا ہے سب سے فہلے ہیں جنرل فیچرز میں جو ہے اس کی اکرنس کی بات کرتے ہیں جو ریڈ ال جی ہیں کیوں سپیشیز ہیں اکویٹکس ہیں مین کے مین فارم میں بھی ہیں اور فریش وارٹر بھی ہیں فریش وارٹر میں کے جو فریش وارٹر کے ریزرورز ہیں لیکس ہیں سپرنگز ہیں ریورز ہیں وہاں پر یہ سپیشیز موجود ہوتی ہیں کوچن کے سپیشیز جو ہے گروڑ کرتی ہیں سٹون وغیرہ پہ اور کچھ سپیشیز جو ہے راکس پر بھی اس کی گروڑ کرتی ہیں کچھ ان کی سپیشیز جو ہیں دیٹر پریزنٹ بلو دا انٹرٹیٹل زونز وہاں پر بھی جو میرین سپیشیز ہیں انٹرٹیٹل زونز کے نیچے بھی موجود ہوتی ہیں کچھ سپیشیز ان کی ہیں اپی فیٹس میں ان کی گروڑ ہوندار سرفے صاف ادر پلاٹس اب یہاں پر دیکھیں سکچر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں کہ ال جی انہیں یہ ایکویٹک فارم میں دیکھیں یہاں اس نے اپنا پورا ایک کور بنایا ہے پانے کے سطح کو کور کیا ہے اب یہاں پر اگر راکس یا سٹون میں دیکھیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ال جی نے ڈیفرنٹ سٹیجز بنائی ہوئی پورا راکس کا اس پر کور کیا ہوئے ان کے ال جی کی کافی ساری سپیشیز یہاں پر موجود ہیں ان کے کلین یا میٹس کی صورت میں ایک کور بنا دینا ال جی وہ بنا دیتے ہیں سرفیس کے اوپر کوئی پیشیز من کے وہ پارٹر سرفیس ہے یا پھر وہ سٹونز ہے یا کسی پیشیز پر گروڈ جب کرتے ہیں سیکنڈ ہمیں اس میں ڈسکس کرتے ہیں ویجیٹیٹیو سٹیکچر کے بارے میں اگر بات کریں تو موسٹلی کاملی ہمیں میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے ریڈل جی موسٹلی ریڈل جی سپیشیز ملٹی سیلور ان کے جو سیلز آپس میں جائنڈ ہوتے ہیں اینڈ ٹو اینڈ آپس میں اٹیجڈ ہو جاتے ہیں اٹیجڈ ہونے کے بعد وہ فیلمنٹس بنا دیتے ہیں اور فیلمنٹس بنا چیز بھی ان بنا چیز بھی یا سلنڈریکل بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں جہاں پر ان کا تھلس کمپیکٹلی آرینج ٹو فارم کمپلیکس ٹکچر یعنی کی کمپیکٹلی وہ آرینج ہو جاتا ہے اور فارم آ کمپلیکس ٹکچر کمپلیکس ٹکچر بھی ہمان جاتا ہے نیکسٹ ہم اگر بات کریں تو سیل سٹکچر سیل سٹکچر میں ان کی جو موسیلی شیپیشیز ہیں سلوز سلوز کی سلوال بنی ہوتی ہے ان کے علاوہ سلوز کے ساتھ پولی سلفیٹ اسٹرز اور پیکٹک سبسانس بھی موجود ہوتی ہیں سلوز کے ساتھ یہ دونوں پولی سلفیٹ اسٹرز اور پیکٹک سبسانس یہ موجود ہوتی ہیں نیکسٹ دیکھیں کچھ ان کی سپیشیز سنگل سیل مین کے یونینکولیٹس ہیں لیکن جو کچھ ان کی سپیشیز ملٹینکولیٹس بھی ہوتی ہیں جو ان کے مچور سیل ہیں موجود ہوتا ہے ان کے پریمیٹیو فارم موجود ہوتا ہے اگر ایڈوانس فارم کی بات کریں تو مینی کرومیٹس اب اگر سنگل کرومیٹس فارم پرمیٹیو فارم ہوگا تو سنگل سنگل موجود ہوتا ہے پرنیٹس موجود ہوتا ہے پرنیٹس سنگل موجود ہوتا ہے ان کے علاوے ان کے پروٹو پلاسٹ ہیں جو نیر بیسل ہیں نیبر سیل ہیں نیبر سیل ہیں جو نیبر سیل ہیں ایکس اگرم بات کریں تو پگمٹس کی دیکھتے ہیں تو ان میں کچھ اسی جب ہر ہم ایسے جفتی ہیں ہر 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 جاندی اللہ سن سنہ سا جاندی اکی seisی جو ہر 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 سا جیز ہر زیادہ ہے جو پہنچ کچھ سی پہنچ میں بلو پگمتگ میں بے موجود ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں فیکو ساینین، فیکو ری چینین جا فیکو ساینین کو سمپلی ہم ایک نام دیتے ہیں فیکو بلینز میں دو پگمنٹ آ ساتے ہیں مینکہ فیکو اگر پگمنٹ اور فیکو ساینین مینکہ بلو پگمنٹ فائکو بلینز کے علاوہ بھی ان کے فائکو سائنین اور فائکو اریتھنین کے علاوہ جو ان میں پیگمنٹس موجود ہوتے ہیں ان میں کلورو فیل اے موجود ہے کلورو فیل بی موجود ہے زین توفیل موجود ہوتا ہے اور کروٹینائیڈ بھی موجود ہوتے ہیں نیکس اگر ہم دیکھیں تو ریزارف فول مٹیلل ہے ان میں جو چیف ریزارف فول مٹیلل ہیں وہاں ہیں فریڈن سٹار فرڈن سٹار جو ہے That is the intermediate compound of sターج and dextron ان کے ایک کمپاونپ ڈکسٹرن ہے دوسرا سٹارج ہے Arch어 milhões ایک کمپاونپ سے ریزارف مٹیلل کامس بنا ہے انこのไมزار جزا مقنیل سے یہاں فریڈن سٹارج کہ ان دونوں کی اہمیت کے مالک فریڈ ایلیzet کے مالک وہ ہے فلڈیڈن اور زین جو ریزارف فور مٹیلل ہے اسے ہم سٹارو کے سن Она ہم موجود ڈکسٹرن سٹارج that is the intermediate compound ofrich attached and darkest نیکسٹ،چی پسکشلی اپنی الہترین kuin میرنی ایک ایک رکھ رکھر ہے اس کے نکانی جن petit پورترین پھائی جار opioids اس اللہٰہٰ ذکر متفاً اور ان سپورٹ کی ڈیفرنٹ ٹیپس ہیں یہاں پر کچھ سپورٹ یا کچھ سپورٹ یہاں پر میں نے منشن کی ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ کون کون سے سپورٹ ہیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اکر بیدہ نان موٹل سپورٹ فارمیشن اور ویجیٹیٹیو ریپروڈکشن جو ہے وہ ان میں نہیں ہوتی اب سپورٹ میں سب سے پہلے جو فرسٹ ون ہے نیوٹرل سپورٹ یہ والے سپورٹ ہیں نیوٹرل سپورٹ ایک سپورٹی پروڈکشن shots ہیں سپور 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 سپورس ہوتے ہیں مونوز کے سورٹ اکران پروڈیویس کا مونوز وجہ مونوز پر رویسہ ت again متورد کرتے ہیں ودیوcho استعمال سپورٹھے پرڈیوس تھی آر کیون یکی میاسکی اور سپورٹھے پیار سپورٹرہ دیں شرح کر لائی ایسوال سپورٹھے پرڈیوس جو ہیں تیٹرہ سپورٹھے 않아요 سپورٹھے پرڈیوس میں سپورٹھے پرڈیوس کرتے ہیں ہم توسکترون سپورٹھے پرڈیوس ہوتے ہیں پیرامین کے لارج نمبر آف سپورز ان کے نام سے ظاہر ہے پیرامین کے بہت زیادہ سپورز پروڈیوس ہونے کہتے ہیں پیرہ سپورز اور یہ جو سپورز ہیں پروڈیوس پیرامین کے لارج نمبر آوز پرامین کے دام فرنس کی کوئی سپورز پروڈیوس ہونے کہ یہ سپورز ان میں پروڈیوس ہوں گا چار طرح سپورز ہیں ڈیوٹر سپورز بات کردے پروڈیوز کے دوران سیکشوال جنریشن میں سیکشوال جنریشن میں پروڈیوز ہوتے ہیں ایک سپور پروڈیوز ہوگا سپورنجیوم میں اسے کہتا ہے مونو سپورنس 2. 3. تیٹرا سپورز سپورینگی میں موجودی ہوتے ہیں 3. پیدا محتوی کے اصلاحیٰ حیرت مکومت سے مفیاد ہیں 2. پیدا کے پیدا مکومت سے موجودی ہوتے ہیں 3. پیدا موجودیحز پر موجودیات پیدا موجودی حیرت موجودی 1. پیدا موجودی تیچی بیٹی بھی اس کی سکشل ریفت انتریڈیا ہے کہ مل سیکس آرگان یا سپرمیٹنگیا بھی اسے کہتے ہیں انتریڈیو یا سپرمیٹنگیا اور یہ انتریڈیم جو ہے that produce single non motile male gmit or single non motile male gmitz کون تاہی سپرمیٹیا انتریڈیا سےیا نہیں ہے جو خود سپرمیٹنگیا سے یا انتریڈیم سے بھی مل سپرمیٹنگیا سے نان متائل سپرمیٹیا اور سیکرمن جو ہے کارپو گونیم ہی وہ Isn'te کارپوگونیم کارپوگونیمansthes کرپوگانیم اے ابباد Wellv Blar اور اس میں آوڈ گروہ بان جاتی ہے نیک لیک آوڈ گروہ جسے ہم کہتے ہیں ٹرائی کو گائنی اور کارپو گونیم میں جو ہے اگ یا او سفیر اور تھریڈیم میں سپرمیٹیم ان کے سپرم یا انثیروزویڈ موجود ہوتا ہے نیکس جو ہوتی ہے ان کی فیٹلیزیشن کا پراسس ہے اگر فیٹلیزیشن کی بات کریں تو سپرمیٹیم جو ہے فیٹلیزیشن کی بات کریں تو فیٹلیزیشن کے پراسس میں تعلق ویرے لوز خواست گ کرپ گونیم وقت میرے گا اور اس رقمی کا مران حیثیت ہو جائے گا اور ہیں رقم پیپ گرونیو کی فیٹلیزیشن رگ کریں کو ہم نے کوپ پک گونیم کی فیٹلی plast میں اور گرpir doen سے کھول گا ہم نے نے اس رقم پک گرک کا فریرہ diss mist Совета stomachア paradox ایسر ڈ Industry ,Wayken Zygote ہوتے کیونکہ پیچھے ہم پڑھ کے ہیں ٹیٹرہ سپورٹ اور یہ زائی گوڑ جو ہیں کارپو سپورٹ جو پروڈیوس ہوئے ہیں فور کارپو سپورٹ پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے کیسز بھی ہیں سپیشیز ہیں جن میں کارپو سپورٹ جو ہیں پروڈیوس انڈریکٹلی فرام زائی گوڑ یعنی کہ میاس کا پراسس ہی نہیں ہوتا انڈریکٹلی طور پر وہ کیا ہے کارپو سپورٹ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یعنی کہ میاس ہوئے بغیر ہی کارپو سپورٹ ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ڈویجن روڈو فیٹا جسے ہم ریڈل جی کا نیم بھی دیتے ہیں اس میں ہم نے جنرل فیچر کے بارے میں ڈسکس کیا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کی اکریج کے بارے میں ڈسکس کیا ہے ویجیٹیٹیو سٹیکچر جو ہے وہ بتائے ہیں پھر ہم نے اس کا سیل سٹیکچر جن کے سیلوال کس چیز سے بنی ہوئی ہے اور کیا چیزیں اس میں موجود ہیں ساتھ میں ہم نے اس کے پیگمنٹس کے بارے میں ڈسکس کیا ہے نیم سے ہی زہر ہے کہ اس میں جو پریڈومینٹ پیگمنٹ ہے وہ ہے فیکو اریکسن امین کے ریگر پیگمنٹس لیکن کچھ سی پی چیز جو ہیں اس میں فیکوسائرین بھی موجود ہوتا ہے ان کے بعد ہم نے ان میں ریزارف فول مٹریل جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے فلیڈن سٹارچ یعنی کہ انٹرمیڈیٹ کمپاؤنڈ آف سٹارچ ان کے بعد ہم نے کہا ہے کہ وہ ان میں اپسینٹ ہوتی ہے پھر ہم نے اسکشوال ریپوڈکشن کے بارے میں بتایا ہے اسکشوال ریپوڈکشن چار طرح سے ہوتی ہے نیوٹرل سپورز مونو سپورز ٹیٹر سپورز پیرا سپورز ہی پروڈیوز ہوتے ہیں پھر سیکشوال ریپوڈکشن سیکشوال ریپوڈکشن میں انٹریڈیا اور آرچیگونیا سپن پروڈیوز ہوں گے انتیروزوائیڈ پروڈیوز ہوں گے اگ یا او سفیر پروڈیوز ہوں گے دونوں کی فیٹلیزیشن ہوتی ہے لیکن یہاں پر نمیٹس نان موٹائل تھے سپارمیٹیم فال آن کارپوگونیم نیک لیک آرگروت کارپوگونیم میں نیک لیک آرگروت ہوتی ہے اس کی مدد سے سپارمیٹیم ہے وہ انٹر ہو جاتا ہے اور زائی گورڈ بن جاتا ہے زائی گورڈ میں میاست ہوتی ہے فور کارپو سپورڈ اور پروڈیوز سمٹم ایسا بھی ہوتا ہے کہ کارپو سپورڈ انٹریکٹلی طور پر زائی گورڈ سے بھی ڈیویلپ ہو جاتے ہیں یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک تھانکس اللہ حافظ